مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً ابدا على حبیبکا خیر خلق کلہیم مرزعن ان شریکن فی محاسینیم فجوہر الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکبال والکریمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکروہ فردن علا الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً ابدا على حبیبکا خیر خلق کلہیم اللہ تبارک بطعانا جل جلالو وعم نوالو وطم برہانو وعظم شانو وجل ذکره وعظہ اسمو کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفقر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا دربار بدور بار میں يحتی bringen ارض کردنے کے بعد رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے جاری کے لبائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی سیکٹریٹ کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کنونیشن انعقاد وزیر ہے سٹیج پر پنڈال میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم اور الغالبون کے عراقین موجود ہیں آج کا یہ ورکرز کنونیشن شہید رمو سے رسالت حضرت غازی محمد عز حسین قادری شہید رحمت اللہ رہن کے عرص مقدس کے موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے حضرت غازی محمد عز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے کردار سے ملت میں ایک بہار آئی ہے اور ہر طرف ایک بیداری نظر آ رہی ہے میری دعا ہے ربیز الجلال ان کے مرکد پر نور پر قرون رحمت ناظر فرمائے اور جس عظیم جذبے سے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور قرون اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کی ہمیں ان کے مشن کو ربیز الجلال مزید آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے آج کا یہ کروینشن خصوصی طور پر سات اپریل کو مینار پاکستان پر ملت کردھونے والی تاریخ ساز انٹرنیشنل نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اس سلسلہ میں ابھی میری گفتگو کے بعد اشتہارات کی تقسیم اور دیگر امور سے متعلق کاربائی بھی ہوگی نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لحاظ سے میڈیا کو پہلے بریف کرنا چاہتا ہوں خرن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی مصروف وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا بالخصوص اس لیے بھی کہ یہ ہمارے مرکز میں تشریف فرما ہوئے ان کو آہلو و سالو و مرحبا کہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کارِ حق اور اس راہِ حق میں چلنے کی مزید توفیق عطا فرما نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن آ رہے ہیں ان سے پہلے سوادِ عظم پاکستان آلِ سنت و جماعت کا یہ وہ تاریخ ساز اجتماع ہوگا جو آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کی یاد انشاء نہ تازہ کرے گا تحریکِ پاکستان میں جو کردار سنی بنارس کانفرنس نے ادا کیا اور ہمارے قائدین نے یہ کہا کہ اگر بانی پاکستان محمد علی جنا کیابیں پاکستان کے مطالبہ سے دستردار بھی ہو گئے وہ ہم پھر بھی دستردار نہیں ہوں گے اور پاکستان بنا کے دم لیں گے وہ پانچ سو مشایخ سات ہزار قرآماء اور لاکھوں عوامیہ سنت نے جس طرح سنی بنارس کانفرنس کے اندر عظم کیا تھا اسی عظم کو دوراتے ہوئے پاکستان کے تحفظ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استقام اور مقاصل پاکستان کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ سات ابرہم کو حضرت مجدد الفیزانین کے فرزانے اور آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے دیوانے فکرِ گجے بخش اور فکرِ غریب نواز کے بستانے مینارے پاکستان پر اکٹے ہو کر وقت کے تاغوت کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان ہماری جان ہے ہمارا نظریہ اور ہمارا یقین جو کہ ٹو نیشن تھیوری کی شکل میں دنیا کو متوجہ کر رہا ہے ہم اس ملکِ خدادات پاکستان کی حفاظت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور اپنا ہر نحاظ سے منظم اور بربور کردار ادا کریں گے چونکہ پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک مخصوص لابی ہے سیکولر اور بعض لبرلز کی کہ جو پاکستان کی اسلامی تشخص کے منکر ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج پاکستان میں محمد بن قاسم کا طریقہ چھوڑ کر راجہ دہر سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہولی کے رنگ پھینک کر اور دیوی کے سامنے جھک کر وہ اپنی ذہنی غلامی جو راجہ دہر سے ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے چپے چپے سے یہ آواز گونجنی چاہیے کہ جو لوگ لاجہ دہر والے ہیں ان کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان محمد بن قاسم کے پیروکاروں کا ہے پاکستان داتا گنجے بخش کا ہے پاکستان خاجہ غریب نواز کا ہے پاکستان مجدد الفیسانی کا ہے اور پاکستان امام احمد رضا بریگلی کا ہے اس وقت رائے راجو ہو یا مختلف قسم کے ہندو دھرم کے جو نمائن دے تھے ہر دور میں آل سنت و جماعت نے ان کو زیر کرنے کے لیے کردار ادا کیا خابرتوی راج کے مقابلے میں خاجہ غریب نواز کا نارہ وستانہ ہو یا رائے راجو کے مقابلے میں داتا گنجے بخش کی آزان ہو یا پھر اکبر کی نام نحاد روشن خیالی اور اکھن بھارت نظریہ کے مقابلے میں حضرت مجدد رفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک ہو یہ ہر دور میں اسلام کا تشخص آل سنت و جماعت نے محفوظ رکھا ہے اسی حفاظت کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے پھر نظریاتی طور پر اس کو عمل کے سانچے میں ڈھاکتے ہو آنے والے الیکشن میں ہم پوری قوم میں یہ بات سب کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہی پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا اگر ووٹ برادری کے نام پر ہو تو برادری تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے اگر ووٹ مامو کے کہنے پر ہو تو مامو کے تو کئی مفادات ہو سکتے ہیں اگر ووٹ چچے کے کہنے پر ہو تو چچے کی بابستگی تو کئی طرح کی ہو سکتی ہے اگر ووٹ تھانے اور کچہری کے کلچر کے استعمال ہو تو اتنا مقدس ووٹ ایسی بہودگی کے لیے تو نہیں دیا جا سکتا تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ کانفرنس یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ ووٹ امانت ہے ووٹ دیانت ہے ووٹ شہادت ہے اور ووٹ انسان کی طرف سے اس کے ایک ضمیر کی وہ آواز ہے کہ جو پیسوں سے نہ بیٹی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے لہذا ووٹ اس عظیم مشن کا ایک حصہ ہے جو کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس کا اظہار کیا یزید کو ووٹ نہیں دیا اگرچہ بہتر تن شہید کروا دیئے اور یہ واضح کیا کہ نااہل ووٹ کا حق دار نہیں ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن پر چلتے ہوئے ہم نے بھی دو ہزار اٹھار کے الیکشن میں جتنے بھی ناہل ہیں ان سب کو فاضح کرنا ہے کہ تم نے پہلے بھی ووٹ سے خیانت کی اب تم پھر وہی سوداگری کرنے کے لئے آگے پڑھ رہے ہو تو تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس امانت کو کس کس برد کریں جب ہمیں موجودہ متدعون نام نحاظ سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی اس کا مستحق نظری نہیں آ رہا تو پھر ہم یہ امانت کس کس برد کریں ظاہر ہے کہ لوگ سچے ہیں زرداری ہو یا بناون شہباز ہو یا نواز وہ الطاف ہو یا عمران خان یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ووٹ لینے کا میرٹ پورا ہی نہیں کرتے امانت اور بیعت اور شہادت جو شریع طور پر ووٹ کا تعریف ہے ان میں سے نہ کوئی امین ہے نہ کوئی اس منصف کا آہل ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور نہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں دل شہادت دے اور گواہی دے یہ اسلام کی نمائندے ہیں ان کا کردار سب کے سامنے ہیں اسلام پر ان کی حملے سب کے سامنے ہیں دین کی سوداگری سب کے سامنے ہیں نظام مصطفیٰ سے بغاوت سب کے سامنے ہیں امریکہ سے وفاداری سب کے سامنے ہیں ختم لبوت پر حملے کرنا سب کے سامنے ہیں کاندیانیت سے وفاداری کرنا سب سے سامنے ہیں غازیوں پر علماء پر پبندیاں لگانا جیلوں میں ڈالنا ایف ای آر کاٹنا کتابوں پر پبندیاں لگانا زلہ بدیاں کرنا یہ سارا تمہارے سامنے کا یہ سفر ہے جس کو عبور کر کے آج ہم اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں لہذا ہم نظام مصطفیٰ علماء صلی اللہ علیہ وسلم کارفرنس میں پوری قوم کو اکٹھا کر کر یہ واضح کریں گے کہ بھول نہ جانا ووٹ دیتے وقت کسی ظالم کو نہ دینا کسی فاس کو فاجد کسی یزید کے حامی اور کسی امریکہ کے ایجنٹ اور پانتو کو یہ مقدس امانت سبورد نہ کرنا چونکہ ووٹ برادری کے لیے نہیں ہے ووٹ ممتاز قادری کے لیے ہے ووٹ نالی کے لیے نہیں ہے ووٹ دین کی رخوالی کے لیے ہے ووٹ تھانے سے بچانے کے لیے نہیں ہے ووٹ جنت لے جانے کے لیے ہے یہ عظیم مشن اس کے لیے قوم کو تیار کرنا یہ ہمارا مقصد ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر اور پھر ویسٹ کی دنیا اور یورپین یونین جو پاکستان کو اپنا ایک محلہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کو اپنی ایک کانونی سمجھ رہے ہیں پاکستان کو اپنا ایک تفیلی سمجھ رہے ہیں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے پرکتارل سے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم خود مختار ہیں یہ پاکستان نہ امریکہ کا محلہ ہے نہ برطانیہ کی کانونی ہے اگر یہ محلہ ہے تو مدینہ منورہ کا محالہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقی وادی ہے یہاں پر غیروں کا نظام نہیں چلے گا جس مشن کے لیے تین لاکھ تین صدیوں میں برسنیر میں جہاد ہوا اور بیس لاکھ جانے پیش کی گئیں وہ مشن اب بھی تڑپ رہا ہے کب پورا ہوگا ستر شار سے پاکستان کی مسجد میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہیں ہو سکی اس جماعت کے پیش نظر یہ تحریک الپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہی ہے موزن کا کام عزام دینا ہے عزام پر دس ہزار اکٹے ہوں دس لاکھ اکٹے ہوں یا صرف دس اکٹے ہوں موزن کو پورا سماغ ہو جاتا ہے ہم نے آنے والے الیکشن کے اندر اس چیز کا احتمام کرنا ہے اور اس کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سات اپرین کو بنار پاکستان پر منعقد ہوگی آج ہمارے عزلہ کے نور قصور سے قبلی لکھا موریمنہ با دس کا اکارا لینالا کھر سرگودہ قصور بوجرہ والا فیصل آباد بکر مانسیرہ رواد بلوان لالا موسیٰ کراچی اور دیگر جو مقامات سے موجود ہیں کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی غزی صاحب کا اس گزرا ہے اور ہماری ادایات تھی کہ وہاں پر ضرور حضری دی جانے اس وجہ سے اتنا یہ سابقی نمائندی پر پھالا اجلاس اور کل برکرز کمنشن انعقاد پذیر نہیں ہو سکا لیکن آج حضرات جو موجود ہیں اپنے حضرات کے لیے لے کے جائیں گے اشتہارات کو اور خود بھی اپنی کمپینٹ جو اچھے طریقے سے چلائیں اور جو اشتہارات چھپے ہیں ان کو آپ نے اچھی جگہ لگانا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دینا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے محدود وسائل سے یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ تشریری مماد تیار کیا گیا ہے ڈاکٹر ناصر بیلالی صاحب جس طرح آپ کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کرز لے کے یہ چیزیں بھی تیار کی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے دعوت کا کام تو شروع ہو باقی جس طرح ہمارا عقید ہے تو ہی سمینار سالہ اثار سے اوراہ مرکزی اجتماع اس کے لیے خود دوست ہی اپنی طرف سے مالی طور پر بھی یہ تمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَنْدَهُ مَخْرَجَا اللہ فرماتا ہے جو رب سے ڈرے اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج کے اس موقع پر ایک خصوصی اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں ہم سے سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ سٹوڈنٹس کی تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احتمام کیا جا اور یہ باقاعدہ آرگنیزیشن لانچ کی جا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری آل سنت با جماعت کی سٹوڈنٹس کی تنظیمات پہلے موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں اور ہم ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور جہاں انہیں ضرورت ہوگی وہاں تعاون بھی کریں گے لیکن کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو بدعقیدگی ہے الہاد ہے اور نام لہات روشن خیالی ہے وہ اتنی کسرت سے ہے اس کے لیے بہت سے رجالے کار کو تیار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مسلسل دن رات یونیورسٹیز کے اندر اسلام کا حقیقی پیغام جس کو دودلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وہاں پہ پیغام پھیلائیں اس بریاد پر آج کے ورکرز کمنشن کے اس تاریخی موقع پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹوڈنٹس اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اور آج ہی اس کی مرکزی باڈی کا اعلان بھی کیا جائے گا اور یہ ہمارے نوجوان جو سٹوڈنٹس بھی ہیں علماء بھی ہیں اور تعلیم کے لحاظ سے بھی تو ان کو ہم انشاءاللہ اس میدان میں لانچ کر رہے ہیں تاکہ بربور طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کریں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹوڈنٹس ونگ ہے اس کے لیے امیر کے طور پر میں نے مشاورت سے منتخب کیا ہے حضرت علامہ غلام مصطفی جلالی صاحب کو وہ سامنے کھڑے ہو اور یہ باقاعدہ سٹوڈنٹ بھی ہیں اگرچہ ہمارے پاس انہوں نے دورہ حدیث تک بڑا آگے آجا اور اس کے بعد انہوں نے ایم ای انگلیش کیا ایڈوکیشن یونیسٹری سے اور پھر ایم فل میں اب یہ آگے اپنی تاریم جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹوڈنٹس ونگ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹوڈنٹس اس کا صدر مقرر کیا جا رہا اور حافظ محمد صادق صاحب جو کہ کالجز یونیسٹریز میں کام کا ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں ان کو سٹوڈنٹس ونگ کا جنرل سیکٹری مقرر کیا جا رہا حافظ محمد صادق علی صاحب مولانا محمد حنیف حنفی صاحب انہوں نے بھی ایم میں انگلیس لیا ہے وہ انشاءاللہ نائب صدر کے طور پر ان کے ساتھ کام کریں گے اور راشد علی صاحب وہ ایڈیشنل سیکٹری جنرل کے طور پر کردار ادا کریں گے وہ بھی آگے آ جائے راشد علی صاحب جو کالجز یونیسٹریز کے نسابوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سلسلہ میں ان کی ذمہ میں نے پہلے بھی کام لگایا ہوا ہے اور یہ اچھی طرح سارے نساب ان کی درویشن کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں اور یہ محمد راشد علی صاحب یہ ان کے ساتھ یعنی ایڈیشنل جنرل سیکٹری کے طور پر کام کریں گے یہ ہماری لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ سٹوڈنٹس کی تنظیم کا آغاز ہے اور ان کو ہم ایک دے رہے ہیں ٹھاس کہ جس کی بڑیات پر پورے ملک میں کام کرجز انیسٹریز کے اندر انشاءاللہ یہ اس تنظیم کو منظم کریں گے کہ سلسلہ میں فیلڈ میں یہ ہوں گے ان کے ساتھ جنالیہ علماء کونسل سرات مستقیم علماء کونسل اور ہمارے تحریک سرات مستقیم کے سارے مبلغین اور اس کے علاوہ تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی گودے داران ہیں اپنے اپنے شہروں میں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور یہ کانچز انیسٹریز کے اندر بربور طریقے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر تاوائیہ الحمدللہ رب العالمين